اہلِ علم نے سراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ لم يثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضلہی اللہ السوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہِ محرم کی فضیلت میں سوائے روزے کے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے ہاں کسرت سے عبادت کیجئے کیوں؟ کیونکہ یہ محترم مہینہ ہے ٹھیک ہے یہ جائے گا لیکن اپنے طرف سے کوئی ایسی چیز گھڑنا اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت گھڑکے لانا یہ ثابت نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں آپ روزہ مثال کے طور پر نفلی رکھنا چاہتے ہیں رکھئے سو امبار کا کوئی شک روزہ رکھتا ہے رکھئے جملات کا رکھنا چاہتا ہے رکھئے ایہ میں بیس تیرہویں چودہویں پندرگی کا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھئے کسرت سے رکھئے بہتر ہے لیکن کوئی ایسی عبادت اپنی طرف سے داخل کرنا جس کا تعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہو وہ کیا ہے درست نہیں ہے اور ایسی چیز ہی بیدات ہے ایسی چیز ہی بیدات ہے